بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجے گا دوستو لائن اف کنٹرول پر گزشتہ ڈیڑھ دو ساتھ سے مسلسل سیز فائر کی پراپر طریقے سے پابندی کی جا رہی تھی بھارت اور پاکستان دونوں جانب سے سیز فائر والیشن کا کوئی کے سامنے نہیں آیا تھا لیکن دوستو میں نے آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ بھارت کی جانب سے لائن اف کنٹرول پر اس سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر بڑے پیمانے پر پختہ بنکر سامیر کیا جا رہے ہیں اور چند دن پہلے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اپنے تینوں سرفسز چیف کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم ایک اگنی پتھ میشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اگنی پتھ میشن کے تحت بھارت کے اندر انتہا پسند ہندوں کی ایک ایسی فوج جو کہ تیس سے پینتیس لاکھ سولجرز پر اور افیسز پر مشتمل ہوگی اس کی بھرتیوں کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت کے اس کے پیچھے گھنونے ازائم کیا ہے کہ بھارت چار سال کے محدود عرصے کے لیے یہ نئی فوج بھرتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے کی بھارت کے پاس ریگولر چودہ لاکھ آرمی موجود ہے لیکن تیس لاکھ بھارت کی نئی فوج کو بھرتی کرنے کا یہ منصوبہ اسی لیے بنایا گیا تھا کیونکہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی دوستو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مسلسل یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے مختلف سیکٹس پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں دوستو بھارتی میڈیا اور پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ خبر بلکل تسلسل کے ساتھ بریک کی جا رہی ہے کہ پاکستانی اور انڈین فورسز کے درمیان مختلف سیکٹر کے اندر گولہ باری ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے یہ گھنونہ قدم ایسی صورت میں اٹھایا گیا ہے کہ جب پاکستان نے بھارت کی سلامتی کانسل میں مستقل میمبرشپ حاصل کرنے کے راستے میں بہت بڑی دیوار کھڑی کرتے ہوئے سفارتی محاذ پر بھارت کو ایسا بڑا دھچکا دیا کہ بھارت نے ایک تو دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کے اندر حالات کو سبوتاس کرنے کی گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی جس کو پاکستان کی مسلحہ فواج نے اپنی بہترین حکمت عملی سے ناکام بنایا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان میں آئیو بیز یعنی انٹالیجنس بیسٹ آپریشن میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بڑے پیمانے پر ان کی کمین گاہوں میں گھس کر نشان عبرت بنایا دس سے زیادہ دہشت گرد گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے اب تک مارے جا چکے ہیں جبکہ مغربی سرحد بھی غیر محفوظ ہے اور اب مشرقی سرحد پر مختلف سیکٹرز کے اندر جنگ چھڑ چکی ہے اوفیچل آرمی اکان جہاں سے لیفٹنان جت نوید کے خندوری اس نے آرمی کمانڈر ویسٹرن کمانڈر کو اس بات پر اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی شیلنگ کا بھرپور جواب دیا ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہی بھارتی فوج کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پر حملے کے دوران بڑے پیمانے پر گولہ باری کر رہے ہیں دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کی ویسٹرن کمانڈ کے چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج اسی زیلنگ زیست کے ساتھ پاکستان پر حملہ جاری رکھے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت چونکہ ستائیس فروی کے حضیمت کے بعد بری طرح سے بخلا چکا ہے اس نے متعدد مرتبہ کوشش کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی محدود جنگ چھڑے اور اپنی ستائیس فروی والی اس بیزتی کا بدلہ لے لیکن ہر بار اسے موں کی کھانی پڑی دوزو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے پاکستان نیوی نے ان کی ایک عبدوز کو گہرے پانیوں کے اندر نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ اسے لاغ کر کے وارننگ دے کر چھوڑ دیا ہے کیونکہ پاکستان خطے کے اندر آمن چاہتا ہے حالانکہ پاکستان چاہتا تو انٹرنیشنل لاس کے مطابق اس عبدوز کو نہ صرف نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا تھا بھارت کی جانب سے کی جانے والی سزدر اندازی کا افینسیو ڈیفنس کی مد میں جواب بھی دے سکتا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھارت نے ایک اور کوشش کی کہ پاکستان کے اور بھارت کے حالات خراب ہوں جس میں ایک سوپر سونک میزائل پاکستان میں داغا لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی زبردست اور پروفیشنل ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے کو ایک بہت بڑے بہران سے بچایا دوزو بھارت کی جانب سے مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ کوئی محدود جنگ چھیڑی جائے اب اس وقت موجودہ حالات کے اندر چونکہ پاکستان معاشی طور پر کافی زیادہ بہرانوں کا شکار چل رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات ابھی تک مکمل طور پر تیہ نہیں پا رہے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے مغربی بورڈر سے بھارت دہشتگردوں کو بڑے پیمانے پر ٹریننگ اور فنڈنگ دے کے پاکستان میں لانچ کر چکا ہے اور پاک فوج کی جانب سے حالی عرصے میں جو کاروائیوں کی جا رہی ہیں اس میں پتا چل رہا ہے کہ دہشتگردوں کے ایک بڑی تعداد مختلف ناموں سے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے یعنی دشمن نے پاکستان کو چاروں جانب سے گھرنے کی کوشش کی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم مسلسل اس بات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اور فول کے درمیان دوریاں بڑھانے کی جو گھنونی سازش رچائی گئی ہے اس کے پیچھے بھارت اور امریکہ کی منصوبہ بندی ہے تاکہ پاکستان آرمی کو کمزور کیا جا سکے سپورٹ کرنے کے حوالے سے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بھی پاکستان آرمی کو کمزور کرنے کی گھنونی سازش ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خبر بالکل درست ہے کہ پاکستانی اور بھارت کے فورسز کے درمیان لائن اف کنٹرول پر سیز فائر کے خلاف ورزی ہوئی ہے اور مختلف جگہوں پر اور کم از کم چار سیکٹرز میں اس وقت گولہ باری جاری ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران بھارت نے تین مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زیادہ حمد کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ خبر بالکل درست ہے کہ بھارت اپنے فرنٹ لائن ائرکرافٹ یعنی کے رافل تیاروں کو پرورٹ بیسس پر لے آیا ہے اور پاکستان کے خلاف کسی بھی ممکنہ دراندازی کی صورت میں اسے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو دوسری جانب پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بھارت کو مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے اس وقت یہ خبریں سوشل میڈیا پر جاری ہیں لیکن آئی ایس پی آر کی جانب اس حوالے سے مکمل تفصیلات ابھی تک فراہم نہیں کی گئے ہیں لہٰذا اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چند دن پہلے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے بھارت کو دوے لفظوں میں پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان کے حالات اندرونی جیسے بھی ہوں پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے اور دشمن کو کسی بھی محاذ پر مو توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے دوسرا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دشمن اپنے رافل تیاروں کو پاکستان اور چین کے بارڈر پر سمال کرنے کی کوشش کرے گا ایسے میں پاکستان کے جی اف سیونٹین تھنڈر تیارے مکمل طور پر فضائی نگرانی کر رہے ہیں جی اف سیونٹین تھنڈر کے علاوہ چین کی جانب سے حاصل کیے گئے جی ٹین فائٹر جیٹس بھی اس وقت فضائوں میں موجود ہیں اور ایف سکسٹین جنگی تیارے بھی اس وقت پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہیں پاکستانی پائلٹس یقینی طور پر ہر حالات سے اور ہر موسم میں دشمن کی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دشمن اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور متدد مرتبہ عزمہ بھی چکا ہے دوسرے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ موجودہ حکومت کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی کرکتگی دکھانے میں ناکام ہے دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت کا رجحان بھارت کی طرف زیادہ ہے پاکستان کی جانب کم سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تو واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو حل کیے بغیر بھارت کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی نہ اس کے ساتھ تجارت کریں گے اور نہ ہی دیگر معاملات کو آگے لے کر چلیں گے اگر بھارت 5 اگس 2019 کے اقدامات کو واپس لیتا ہے آرٹیکل 370-35A کو خط واپس کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے لیکن دوستو موجودہ حکومت نے ان تمام چیزوں کو پسے پچھ ڈال کر بھارت کے ساتھ نہ صرف تجارت کو آگے بڑھانے کی بات کی یہاں تک میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک ہزار میگا وارٹ بجلی خریدنے کے حوالے سے بھی موجودہ حکومت کی جانب سے بھارت سے روابط کی گئے گا اور اس حوالے سے کچھ فریم ورک بھی ہو رہا ہے لیکن ایسی صورتحال میں ایسے دشمن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا جو یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان کے امن کی خواہش اس کی کمزوری ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے پاکستان کے اندر حکومت کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کی مضبوط مسلح افواد جو دنیا کی ساتھویں بڑی فورس ہے اس وقت الحمدللہ پاکستان اپنے دفاع کے حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے بھارت کی جانب سے جو شارٹم آرمی کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا اس کے پیچھے بھارت کے گھنونے ازائم چھپے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے علاقوں پر قبضہ کرنے اور آزاد کشمیر علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اب یوں لگتا ہے کہ بھارت نے اپنی مکمل طیاریاں کرنے کے بعد دو ہزار کے قریب پختہ بنکس تعمیر کرنے کے بعد اس حتمی مشن کا آغاز کر دیا ہے جو کافی عرصے سے وہ پلان کر رہا تھا دوستو پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اقوام مددہ میں کھڑے ہو کر بھارت کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو پھر ہم جنگ کی طرف جائیں گے اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ شہادت ہمارا مقصد ہے تو تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بھی روایتی جنگ تھوڑی سی طویل ہوتی ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ پاکستان کی جوہری دہلیز بہت جلدی آ جائے گی اور اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کو ایک بھی ایٹمی مزائل چل گیا تو پھر سمجھ لیجے کہ تیسری ایٹمی عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا جو اتنی زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے کہ اس سے پوری دنیا شدید ترین متاثر ہوگی دوستو اس تمام صورتحال سے نمڑنے کے لیے عالمی اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور وہ تمام ممالک جو یہ تباہ کاریاں بھگت چکے ہیں انہیں آگے بڑھ کر ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ ایک بڑے پیمانے پر کھلی جنگ شروع کی جاتی ہے تو چین لڈاک کے محاذ کو فوری طور پر چھیڑ دے گا کیونکہ چین وہاں پہ اپنی ایک مستقل بیسز نہ صرف تعمیر کر چکا ہے بلکہ وہاں پہ اپنے جے ٹونٹی جدید ترین جنگی تیار کیونکہ امریکہ کے بی باون بمبار کے برابر ہیں آسٹیل تیکنالوجی سے لیس تیاروں کو ڈپلائے کر چکا ہے اور چین اور پاکستان کا فرنٹ کھولنے کی بھارت کبھی بھی غلط ہی نہیں کرے گا اگر چین کی جانب سے بھی محاذ کھول دیا گیا تو بھارت دو محاذوں پر بیعک وقت نہ تو لڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا ایک ویپمنٹ موجود نہیں ہے کہ وہ پاکستانی جانبازوں اور شیروں کا مقابلہ کر سکے اور ایک طرف چین کا مقابلہ کر سکے دوستہ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جانب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہباد پاکستان پاہندہباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس اللہ وارس